اسلام علیکم فرنڈز جب سے کوویڈ ہوا ہے یعنی کہ ڈیڑھ سال ہو گیا ہے تقریباً تب سے میں اسی طرح ہی کسی بھی سکول سے کسی برڈے کا کسی ایونٹ کا میں کوئی بھی پرجیکٹ لے لیتی ہوں یعنی کہ کوئی بھی کنٹریکٹ بیس پر یعنی کہ میں کچھ بھی کسی نے مجھ سے کوئی ورک کروانا ہوتا ہے تو میں ان کو ورک کر دیتی ہوں اور وہ مجھے اس کی پیمنٹ کر دیتی ہیں ویسے میں آرٹ ٹیچر تھی ہوں بھی لیکن کوئیڈ کی وجہ سے سکول کے حالات شاید اس طرح ہو گئے ڈسٹراب ہو گئے ہیں کہ انہوں نے مجھے دوبارہ نہیں بلایا ڈیڑھ سال ہو گیا ہے میں گھر میں بیٹھی ہوں تو میں نے سوچا کہ فارق پینٹے سے بہتر ہے کہ انسان اپنا جو اللہ تعالی نے مجھے ہنر دی ہے میں اس کو یوز کروں اس کو ایسے ہی مت چھوڑ دوں کیونکہ بھئی جب سکول والے بلائیں گے تب ہی میں کام کروں گی اور اس کے علاوہ میں خود سے کوئی کام نہیں کر سکتی تو میں سکول سے اس طرح نا ڈیفرنٹ سکول مجھ سے ورک کروا لیتے ہیں وہ مجھے جتنا وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم نے جی ڈیلز پر بھی کر لیتے ہیں یا مجھے پورا بتا دیتے ہیں کہ ہمارا اتنا آپ نے سکول دیکوریٹ کرنا ہے یا کوئی بیٹے جیسے کسی کی ہوتی ہے بیٹے ہوتی ہے تو وہ لوگ میں اسے ڈیکوریٹ کروا لیتے ہیں تو وہ مجھے اس کی پیمنٹ کر دیتے ہیں تو میں اس طرح کافی سکول میں کر چکی ہوں ورک تو یہ آج میں نے سکول میں سٹارٹ میں نے کیا ہے دو دن ہوگا ہے مجھے جاتے ہوئے تو اب میں یہ آج تھوڑا سا ورک گھر میں لے کے آئی تھی تو آج میں کر رہی تھی تو مجھے اچانک سے آیا میرے دل میں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں تو میں نے سکول سے بھی پرمیشن لے لیا ان لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ یہاں پہ ویڈیو بنا سکتی ہیں آپ کا کام ہے آپ دکھا سکتی ہیں تو انشاءاللہ کل سے میں آپ کو سکول میں جو ورک کروں گی وہ بھی دکھاؤں گی آپ کو اور اس کے علاوہ یہ ابھی میں بیٹھی ہوئی جو کام کر رہی تھی تو یہ میں بارڈر بنا رہی ہوں یہ جیسے بارڈز ہوتے ہیں سکول میں ان سکول کے بارڈز کے بارڈر بنا رہی ہوں اس کے علاوہ مجھے ایک دو اور بھی اس طرح آئے ہوئے ہیں آفرز آئے ہوئی ہیں یعنی کہ میرے پاس دو تین لوگوں نے مجھے برڈے کورنر کا بھی کہا ہوئے کہ ہم نے برڈے ان کے بچوں کی برڈے ہے اس کے لئے بھی ورک کرنا ہے تو وہ بھی میں کروں گی تو انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی پہلے والی تو چلو جو گزر گئی گزر گئی تو اب انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہر چیز شیئر کیا کروں گی اب میں جو ہوں یہ بارڈر بنا رہی ہوں بارڈر کے میں سیمپل بنا رہی ہوں اس سکول میں تقریباً سیون سے ایٹھ کلاسز ہیں اس کلاسز کو پہلے دیکوریٹ کرنا ہے تو کلاسز کے لئے میں نے یہ بارڈر بنائے کچھ ان ٹیچرز نے دیکوریٹ کیا ہوئے اور کچھ رہتا تھا تو میں یہ آج جو ہے یہ صرف سیمپل بنا رہی ہوں ون ون سیمپل بناوں گی یہ ایک کلاسز کا ہو گیا ہے یہ میں نے کیا کیا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ میں نے ڈیفرنٹ جو ہیں یہ کمپیوٹر پیپر جیسے ہوتے نا یہ کمپیوٹر پیپر میرے پاس میں نے ان کمپیوٹر پیپرز کو کٹ کر کر کے یہ چھوٹے 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 پیس لگائے ہیں اس کے پر میں نے یہ سلور مارکر اور گولڈر مارکر کا یوز کیا اور یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورہ سا ایک بورڈر بن گیا ہے یہ میں سارے بورڈ کے یہ جیسے وائٹ بورڈ ہوتے ہیں یہ وائٹ بورڈ کے گرد میں نے یہ بورڈر لگانا ہے اور ابھی یہ میں نے ایک کلاس کا کر لیا ہے صرف یہ سیمپل بنایا ہے ابھی میں یہ سارے میں پاس چارٹس کارا پڑے ہیں ابھی یہ میں کمپلیٹ کروں گی سب سے پہلے میں سیمپل بنانے لگی ہوں وہ میں آپ کے سارے شیئر کر لیتی ہوں کہ میں کس کس طرح کے بناؤں گی اب نیکسٹ میں نے یہ سرکلز کٹ کر کے رکھے ہیں تھوڑے سے اب میں یہ نیکسٹ جو بناؤں گی وہ سرکلز والا بنانے لگی ہوں پھر جیسے جیسے آگے جو جو میں بناتی جاؤں گی آپ نے کو کس سارے شیئر کرتی جاؤں گی پہلے میں نے اپنے اندازے سے اسی طرح یہ چھوٹی چھوٹی یہ گلو کی مدد سے میں نے اس طرح گلو لگا لی ہے ملکہ میں نے اس کے پر دیفرنٹ جیسے یہ سرکلز ہیں کوئی سے بھی کہیں پر بھی رکھتی جاؤں گی جیسے یہ میں نے رکھتی ہے یہاں پر اس کے پر کلر کنٹراس میں میں سرکلز لگاتی جاؤں گی بڑا چھوٹا اس طرح کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ دیفرنٹ کلر سے سرکلز لگا دی ہیں چھوٹے بڑے دیفرنٹ سرکلز لگے لیکن مجھے ابھی بھی یہ تھوڑا تھوڑا ایسا خالی خالی لگ رہا ہے کیونکہ ہم نے یہ بنانا ہے میں یہ بنا رہی ہوں وائٹ بورڈ ہوتا ہے جس کے پر رائٹنگ کرتے ہیں اس وائٹ بورڈ کی باؤنٹری بنا رہی ہوں تو اس کے اندر تو اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو اندر سے وائٹ ہوگا تو میں اس لیے چاہ رہی ہوں کہ تھوڑی سی یہ جو باؤنٹری ہے تھوڑی سی فینسی ہو جائے تھوڑی سی بھری ہوئی ہو جائے تو اس لیے میں تھوڑا سا اس کے اندر کچھ اور بھی کرنا چاہ رہی ہوں تو میں اب گولڈن اور سلور مارکر کا یوز کرتی ہوں فرینڈز یہ دیکھیں میں اس کو اس طرح تھوڑا سا بھننے لگی ہوں جیسے ایسے فل کرنے لگی ہوں یہ سلور مارکر میں نے لے لیا اور سلور مارکر سے میں ایسے ڈیفرنٹ ہر سرکل میں تھوڑا تھوڑا اس طرح کی یہ دیکھیں یہ میرا پورا ایک بارڈر بن گیا ہے اب میں یہ جو گولڈن مارکر ہے اس کا تھوڑا سا یوز کرنے لگی ہو یہ جو یہ سینٹر بنتا ہے سارے اس سینٹر میں میں یہ گولڈن گولڈن ایک ایک ڈوٹ لگاتی جاؤں گی ڈیفرنٹ کلرز کے بیلونز لگاؤں گی چھوٹے چھوٹے اور وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کس طرح بنا رہی ہوں بیلونز کو لگاؤں گی کس طرح سے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پہلے میں چھوٹے چھوٹے بیلونز کٹ کر لیتی ہوں فرنس یہ میں نے گلو لگا لی ہے اس طرح کر کے اور اب میں اس کے اوپر بیلونز لگاتی ہوں فرنس یہ دکھیں میں نے تھری تھری کر کے بیلونز لگا لی ہیں یہ میں نے تھری کلرز کے گرین پرپرین جیلو یہ بلو ریڈرن پنک اور یہاں پر بھی میں تین ڈیفرنٹ کلرز کے بیلونز لگا دوں گی فرنس یہ دکھیں یہ میرا سمپل سا ایزی سا ایک اور بارڈر ریڈی ہو گیا ہے آپ چیک کر سکتے کہ کتنی جلدی ریڈی ہوا ہے میں نے ابھی ابھی سٹارٹ کیا تھا آپ کے سامنے اور یہ دکھیں اب میں نے اس کو کیا کرنا ہے یہاں پر میں نے اس کے اس طرح سے لگانا ہے جیسے یہ دھاگا لگاؤ ٹھیک ہے یہ کتنا ایزی سا اور کتنا اچھا سا اور کتنی نیڈ سی لک آ رہی ہے ایک اور بارڈر ریڈی ہو گیا ہے یہ تھری ہو گیا ہے میں پاس ایک سرکل والا ایک اس طرح اور یہ ایک بیلونز والا چلیں اور کچھ ریڈی کرتی ہوں اور پھر دکھاتی ہوں آپ کو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں بارڈر بنا رہی ہوں تو یہ رکھیں یہ میرے سائے بارڈرز ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ ایک بارڈر میں نے یہ بنایا ہے لیپ لگائے ہیں یعنی کہ گرین ہی شیئڈ میں میں نے یہ لیپ بد bakın لگا دیا سینٹر میں سلوڈ لائنز یہ میں نے آپ کو بتایا تھا چھوٹے چھوٹے پیس کر کر لگائے ہیں اور گرین سلوڈ مارکر سے لائنز لگا دی ہیں اور یہ بھی میں نے دیفرن کمپیوٹر پیپر کے سرکلز لگائے ہیں اور یہ سن بنا لئے ہیں یا لو کلر میں اور یہ بیلونز ہیں اور یہ چہریز بنا لیا ہے میں نے ریڈ کلر سے اور یہ میں نے ٹرائنگلز بنا دیئے ہیں ڈیفرنٹ سے ایسے شیپز میں تو یہ میرے سیون بورڈرز میں نے بنانے تھے تو یہ میرے سیون بورڈرز ریڈی ہو گئے ہیں اب میں ان کے ساتھ کے باقی کے بنا لوں گی یہ میں نے سیمپل بنا لیا ہے جیسے کہ فرنڈز آپ لوگوں کو پتہ ہے میں بہت محنت کر رہی ہوں اور اپنے یہ بلوگز بناتی ہوں آج میں بہت ڈیسارڈ ہو گئی تھی بلکل بہت زیادہ کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یار میں اتنی محنت کر رہی ہوں لیکن اس حساب سے ویوز نہیں آ رہے اس حساب سے سبسکرائبرز نہیں آ رہے میں اتنی زیادہ محنت کر رہی ہوں اتنا ٹائم ہو گیا ہے مجھے فور فائف منت ہو گئے محنت کرتے ہوئے تو ایک طرح سے جیسے بندہ ہار مان جاتا ہے میں اس طرح ہار مان رہی تھی میں اپنی فرنڈز سے بھی اور اپنی سسٹر سے بھی یار ڈسکس کر رہی تھی کہ یار میں بہت محنت کر رہی ہوں لیکن مجھے اس حساب سے ویوز نہیں مل رہے مجھے رسپونس نہیں مل رہا اس تنہا کا میں آپ لوگوں کے لئے اتنی محنت کرتی ہوں آپ لوگوں کے لئے میں سمجھے شاپس پر جاتی ہوں برینڈز پر جاتی ہوں وہاں پر ویڈیوز بناتی ہوں اور ڈیفرنٹ میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیوز لے کے آ رہی ہوں ہر میری ویڈیو ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے ولوگز بنا رہی ہوں کہ بھئی آپ لوگوں کو میں کسی طرح خوش کر سکوں لیکن میرے اس حساب سے ویوز یا میری ویڈیوز پر سبسکرائبرز نہیں آ رہے لائک نہیں آ رہے کمنٹس نہیں آ رہے تو میں آج بہت زیادہ ٹسارڈ ہو گئی کہ میں کیا کروں کیا مجھے یہ چھوڑ دینا چاہیے کیا کر لینا چاہیے میں کیا کروں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اور زیادہ اچھی لگے میں کوشش کر رہی ہوں اپنے میں سے تو بہت کوشش کر رہی ہوں تو اتنے میں میرے پاس ایک نوٹیفیکیشن آیا یوٹیوب پر تو اس میں ماریا موبشر نام کی ایک ولوگر ہے وہ ڈیلی ولوگز بناتی ہیں اپنے اور وہ بہاور پرکی ہی ہیں میں ان کا کافی ٹائم سے ولوگز دیکھتی ہوتی تھی تو میں اس کے بعد ان کے وونگو دیکھنے لگ گئی جو ان کا آج کا ولوگ آیا تھا ماریا موبشر ہے انکے چینل کا نام تو میں جب میں ان کی ویڈیو دیکھنے لگی تو ان کی ویڈیو کے لاسٹ میں انہوں نے میرے چینل کا نیم لیا ہوا تھا حالانکہ وہ مجھے نہیں جانتی میں انہیں نہیں جانتی تو لیکن ہاں وہ میری ویڈیوز دیکھتی ہیں اور میں ان کی ویڈیوز دیکھتی ہوں تو اس پہ انہوں نے میرے چینل کا نام لیا کہ ماریا ازریلی ویڈیو دیکھتی ہیں تو یقین مانے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرے چینل کا نام لیا گیا کہیں پر اور میرا نام لیا گیا تو مجھے اتنا حوصلہ ہوا یہ ویڈیو بنانے سے پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ لوگ بھی ان کی ویڈیو دیکھیں گے بہت اچھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈیلی بیسز پر بناتی ہیں ویڈیو بناتی ہیں تو آپ لوگ ان کی ویڈیو ضرور دیکھیں گے لیکن یقین مانے اگر وہ بھی میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو میں ان کا تھنکیو بولوں گی کہ انہوں نے اس طرح میرا میرے چینل کا نام لیا اور مجھے بہت خوشی ہوئی اور یقین مانے اسی ٹائم میں نے کیمرہ اٹھایا اور میں نے سوچا کہ آج میں ویڈیو بناوں گی حالانکہ میں نے اس کا ویڈیو نہیں بنا رہا تھا میں نے بس بیٹھی ویڈیو خود ورک کر رہی تھی یہ میں تقریباً دو بانڈیز بنا بھی چکی تھی شاید آپ لوگ انہیں سٹارٹ میں ویڈیو کے دیکھ لیا ہوگا لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یعنی کہ مجھے ایسا لگا کہ میں پہچانی جا رہی ہوں میرا نام جانا جانا جا رہا ہے چاہے وہ کسی نے بھی لیا میں نے انہیں خود نہیں بولا انہوں نے خود سے لیا میرا چینل کا نام تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور میں ان کا تھینکیو کہنا چاہتی ہوں اپنی اس ویڈیو کے ذریعے کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ میں نے صرف اگر انہوں نے میری نام شاید نہ لیتی یا میرے چینل کا نام نہ لیتی تو میں بلکل ایسے چپ ہو کے بیٹھ گئی تھی میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا ویڈیو بنانے کا تو مجھے جوش آیا کہ میں بھی ویڈیو بناؤں گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دن اتنی ترقی کروں گی کہ آپ سب لوگ میرے بہت سارے لوگ میرے نام سے مجھے پہچانیں گے میرے ویڈیو کا انتظار کیا کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور آپ سب لوگ اپنا خیار رکھے گا تو ہمیں یار رکھے گا انشاءاللہ ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ بہت جلدی میں کل انشاءاللہ یہ جس سکول میں جا کے میں نے یہ لگانا ہے تو میں آپ کو سکول دکھاؤں گی اور سکول میں جو آرٹ ورک ان تیچرز نے کیا ہوئے وہ دکھاؤں گی ان کی محنہ دکھاؤں گی اور جو میں خود آرٹ ورک کروں گی میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہاں کے بچوں سے ہم کچھ باتیں کریں گے تو اپنا خیار رکھے گا اور جو لوگ میرے چینل پر نیو آئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں اور بیل آئیکن اون کر لیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی اور ویڈیوز مل سکیں اللہ حافظ